آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا میں ایک قوم کو جانتا ہوں من امتی جو میری امت میں سے ہے يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ قیامت کے دن وہ ایسے نیکیاں لے کے آئیں گے امثال جبال تحامت بیضا سفید بڑے تحاما پہاڑ جتنی ان کی نیکیاں ہوں گی بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوَاً مَنْثُورًا اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام نیکیوں کو اڑا دیں گے خاک کی طرح اڑا دیں گے جس طرح ریت ہوتی ہے جب آپ اس کو ہوا سے جس طرح اڑتی ہے پھوک مار دیتے ہیں اور جس طرح سے وہ ڈسٹ اڑ جاتی ہے اس طرح سے بڑی بڑی جو یعنی پہاڑ جتنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہواً مَنثُورًا کی طرح اڑا دیں گے صحابی کہتے ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیجئے ہم تاکہ ان کو پہچان لیں ہمیں پتا چلے کیا ایسے وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہوں گے مسلمان بھائی ہوں گے تمہارے جلد میں سے ہوں گے تمہارے قوم میں سے ہوں گے راتوں کو اسی طریقے سے وہ نیکیاں کریں گے جس طرح تم کرتے ہو تمہارے ساتھ نیکی میں بھی شریک ہوں گے حال ان کا یہ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے ضائع کر دیں گے وہ وجہ یہ ہوگی کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں جب وہ بند کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں یعنی پہلے تو لوگ کئی ایسے گناہ ہیں جو لوگ چھپ چھپ کے کیا کرتے تھے لیکن اب حالات ایسے ہو گئیں علیہ عزو بللہ اور ایسے برائی اور یعنی برائی اور گناہوں کے اندر ہمارا معاشرہ اس حد تک لپٹ میں آج اس کے لپٹ میں آ چکا ہے کہ اب بڑے بڑے گناہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں الہل اعلان کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو کسی چیز کی شرمندگی نہیں ہوتی ان کو کوئی چیز بری نہیں لگتی یعنی اس وقت اس حالت میں جب گناہ عام ہے لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو اس حالت میں انسان کو صرف ایک چیز وہ اللہ کا وہ شعور ہے وہ احساس ہے وہ اللہ کا خوف ہے اللہ کی خشیت ہے انسان کو برائی سے رکھ سکتی ہے ورنہ اور کیا چیز رکھ سکتی ہے لوگوں کا وہ ٹینشن جو تھی چھپ چھپ کے گناہ کرنے والی وہ بھی ایک قسم کی اب تو کم ہوتی جا رہی اب تو گناہ اتنا عام ہو گیا علی الان فہاشی اور اوریانی کے اللہ معاف کرے جو جو کام ہو رہے ہیں فیملیز پیٹھی ہوتی ہیں اور آپ کے سامنے موویز کے اندر کیا کیا کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے پیرنٹس کو پتا ہے بچے پیرنٹس کو خود پتا ہے کہ بچے کن کن اللہ معاف کرے برائیوں کے اندر کا ارتکاب کر رہے ہیں سموکنگ اتنی عام ہو گئی ہے اسی طریقے سے علیہ عزباللہ ڈیٹنگ کلچر جو اتنا زیادہ عام ہو گیا یہ سارے کام اب اتنے عام ہو گئے ہیں تو اب اس لمحے میں اللہ کا خوف کانشیسنس جس کو ہم تقویٰ بھی کہتے ہیں اور اللہ کا شعور اس بات کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا احساس بہت ضروری ہے موسیقی